لعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کننا لنہتد یا لولا ونہدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول السقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلا لہتیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتقبین المنتجبین و لعنت اللہ علی اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواِنْ تَنْتُرُ اللَّهَ يَنْسُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَغْلَامَكُمْ صلوات محمد وآل محمد پر مزربان محترم و برادران عزیز قرآن مجید کی آئے مبارکہ کہ جس میں پروردگارِ عالم اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے اور تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو بے وارث نہ سمجھو اور تمہارے تمام تر مسائل کا حل ہمارے پاس ہے اور ہم تمہارے ہر جگہ مدد کریں گے لیکن مدد کرنے کے لئے اللہ نے ایک شرط لگائی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ تَنصُرُ اللَّهِ اے صعبانِ ایمان اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا یعنی اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خود اللہ کی مدد کریں اب اللہ کی مدد کرنے کے لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے مدد کریں میں بارہا اس کی وضاحت کر چکا ہوں اور وضاحت اس وقت نہیں کروں گا مدد سے مراد یہ ہے کہ دینِ خدا کی مدد کرنا یعنی اپنے آپ کو پابند دین و شریعت بنا لینا یعنی جو قوانین اللہ نے ہم لوگوں کے لئے بنائے ہیں ان پر عمل کرنے کا نام اللہ کی مدد ہے گویا کہ نسرتِ دینِ خدا ہے نسرتِ دین ہے نسرتِ اسلام ہے لیکن ازانِ ارامی دیکھئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں پہلے اس کی معرفت حاصل کریں کہ آخر یہ ہم جو کام کر رہے ہیں جس کے لئے کر رہے ہیں وہ کیسا ہے وہ کیا ہے وہ کیا چاہتا وہ کیا پسند کرتا ہے کیا عزیز ہے کیا اس کو پسند نہیں ہے بہنال یہ تمام تر باتیں ہیں اسی طریقے سے نسرتِ دین کرنے سے پہلے ہمیں دین کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی اور جب تک معرفتِ دین ہم حاصل نہیں کر پائیں گے تو اس وقت تک ہم یہ کام انجام نہیں دے سکتے جس طریقے سے آپ نے حدیث بھی سنیا بارہا میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ امام کی فقط محبت کافی نہیں ہے بلکہ پہلے امام کے لئے شرط ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرو معرفت کے بغیر کوئی کام بننے ہی والا نہیں ہے آج اسی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمات میں عرض کرنا ہے تو پہلا سوال یہ کہ آخر دین ہے کیا دین کہتے کس کو ہیں کیا وہی دین ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب دین کیا ہے اس میں ایک سوال میں قائم کر رہا ہوں کہ دین ہمیں کیا دیتا ہے ہم کیا دے رہے ہیں وہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن پہلا سوال یہ کہ دین ہمیں کیا دیتا ہے تو ہمارا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہے جو دین نے ہمیں بتایا جو اللہ نے بتایا جو رسول نے بتایا ہے جو معصومین علیہم السلام نے بتایا ہے ہمارا نظریہ دین سے متعلق اس کے بالکل برعکس ہے اپوزٹ ہے اس سے الٹا ہے کہ کیا مطلب کہ دین پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ بے شمار نعمتیں تا فرماتا ہے کسی مسئیبت میں مبتلا نہیں کرتا ہے کوئی پریشانی مبتلا نہیں کرتا ہے تو اس میں برحال ہمارا نظریہ یہ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے مولانا ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یعنی یہ دین کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں ملہ گویا کہ اللہ ہم سے راضی ہے ہمارے پاس مکان بھی ہے گاڑی بھی ہے بنگلہ بھی ہے گھر میں کوئی بیمار اس سے زیادہ اللہ اور کس سے خوش ہوگا تو ہمارا نظریہ یہ ہے لیکن ازانِ گرامی اگر ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہمیں سب کچھ مل لہا ہے کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے کسی مشکل میں ہم مبتلا نہیں ہو رہے ہیں اور اس کے برعکس جائیے جو بانیان دین ہے جو دین لے کر کے آئے ہیں جنہوں نے دین بچایا ہے جو حادیان دین ہے اگر ان کی تاریخ پڑھ لی جائے تو ہم سے متعلق جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوگی بھئی آپ چاردہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ پڑھ جائیے گا مجھے بتائیں آپ مسائب سے بھری زندگی ہے رسول سے لے کر امام عصر تک سبھی معصومین تڑپیں بڑی بڑی مسئبتوں کا سامنا کیا ہے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے گھر دیا ہے اولاد دی ہے اپنی جانیں دی ہیں اپنا مال دیا ہے اپنا سب کچھ لٹایا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوا ہم کے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ ہم سے کچھ ہے یہ ہمیں دین نے دیا ہے تو کیا انسخ ماذا اللہ نقلق کفر نباشت اللہ ناراض ہے ایک لمحہ فکر یہ آئے زنگرامی ہم لوگوں کے لئے تو لہذا جو ہمارا نظریہ ہے وہ باطل ہے بلکہ اللہ جب کوئی بندہ معرفت حاصل کرنے کے بعد اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے تو اس محبوبیت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے بندگان خدا علیاء خدا اگر ان کی تاریخ پڑھئے کہ قسم خدا کی احساس ہوگا کہ انہوں نے کس طریق سے دین کی خاطر کیونکہ دین کی وہ معرفت رکھتے تھے انہیں خبر تھی کہ جو سچا دیندار ہوتا ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے لیکن اگر میں اپنی بات کو روکنے کے بعد ایک جمل ارز کر دوں اگر ہمارا یہ نظریہ صحیح ہے تو خدا کا شکر ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم کربلا میں نہیں تھے کہ کیوں کہ ہم وہاں بھی دیکھتے کہ مال کدھر ہے آرام کدھر ہے آسائش کدھر ہے سکون کدھر ہے کہاں کیا مل لہا ہے اور وہاں بھی ہم امام خسین علیہ اس وآلہ السلام کو مشورہ دے کر کے الگ ہو جاتے مولا دنیا میں نہیں چھوڑی اس میں کیا رکھا ہے اللہ خوش ہو جائے گا آپ غور کریں قسم خدا کی ہم مولا کو بھی مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے تو لہذا وہ دین کی مکمل معرفت رکھتے تھے اور ہر مصیبت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے تھے اور اسی لیے انہوں نے اولاد کو اولاد سمجھا اولاد کو دے دیا گھر دے دیا خون دے دیا سر دے دیا سب کچھ دے چھوڑی جانتے تھے ہماری مال کی عوقات کیا ہے ہماری جان کی کیا عوقات ہے کچھ بھی نہیں دین کے سامنے ہم دین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں اب میں لفظوں کی طرف دو کاموں کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے ایک کیا ہے ایک کام یہ ہے کہ تم سبر کرو کیونکہ اہل بیت تک بات پہنچی جو اولا ارز کرنا چاہتا ہوں تم سبر کرو دوسرا لفظ کیا ہے تم شکر کرو سبر کے ساتھ اللہ نے کہا ان اللہ معصفا ساتھ ہے ٹھیک ہے شکر کیلئے کیا کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بندار شکر کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے اب ہمارے نزدیک نعمت کیا ہے ہم کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن ہم جن کے ماننے والے جنہوں نے دین بچایا ہے ان کے نزدیک نعمت کیا ہے میں دو جملے ارز کرتا ہوں دیکھئے پہلے سبر کا حکم دیا ساتھ میں کیا کہا ہم ساتھ دیں گے اللہ کہتا ہم ساتھ دیں گے اور جب شکر کا حکم دیا تو کہا ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے سبر ہوتا ہے مسئیبت میں شکر ہوتا ہے نعمت ملنے کے بعد جب نعمت ملتی ہے خوشی ملتی ہے کوئی چیز ملتی ہے تو انسان شکر ادا کرتا ہے تو ہمارے شکر میں اور اہل بیعت کے شکر میں فرق ہے حالکہ بہرال خطیب والی بات کر رہا ہوں جو ذاکرین پڑھتے ہیں لیکن اب توجہ ہوئیے گا سب مسئیبت میں ہوتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک معصوم نے خواب دیکھا اور بیٹے سے کہا بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں زباہ کر رہے ہیں تو بیٹے نے کیا کہا بابا آپ نے جو دیکھا ہے وہ کر گزریے ستجدونی انشاءاللہ کو من اس فابرین کیا کہا جناب اسمائیل علیہ سے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے تو اللہ نے صبر میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن نعمتوں میں اضافہ کرنے کی بات نہیں کی جناب اسماعیل علیہ وس سلام کے اس مسئیبت سمجھی جا رہی ہے بھائی صبر مسئیبت میں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور اللہ نے کہا صبر پر ساتھ تو دیں گے لیکن نعمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ امامت کا سلسلہ اسماعیل پر رکھ گیا آگے نہیں بڑھا آگے بڑھیں ایدھر بڑے معصوم نے چھوٹے معصوم سے کہا علی ہمارے بستر پر سو جاؤ کہا کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہ ہاں بچ جائے گی تو مولانا نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے تو دیکھیں صبر مسئیبت میں ہوتا ہے اور شکر نعمت ملنے پر ہوتا ہے اسماعیل پر امامت رک گئی لیکن ادھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں شکر کروں گا تو اس شکر کی برکت سے اللہ نے اب جو حضرت علی علیہ السلام سے امامت کا سلسلہ جاری کیا آج تک واقعی ہے آپ سوچئے ابھی ہم ایک مثال جو اصل بات میں ارز کرنا چاہ رہا تھا پھر میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں ہم متوجہ ہو جائے ہی زانے کے رامی تو اہل بیعت کے نزدیک شہادت نعمت ہے میں اہل بیعت علیہ السلام کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا ہوں زانے کے رامی میں اس گھر کے سب سے چھوٹے بچے کی بات کرتا ہوں کہ جس نے بتایا شہادت ہمارے موت ہمارے لیے جو ہے مصیبت نہیں ہے نعمت ہے میں ایک مثال ارز کروں آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے کھیل لائٹ خدا نہ کرے ٹھوکر لگ گئی اس کے اور جب اس کے ٹھوکر لگی تو وہ رویا کیونکہ مصیبت آئی ہے نا اس لئے رو رہا ہے بچہ رہا وہ خون نکلا ہے تو وہ ڈر گیا مصیبت ہے تو وہ رویا تو بچہ مصیبت پر کیا کرتا روتا ہے لیکن جب وہ بچہ ٹھیک تھاک اور اس بچے کو آپ کوئی تحفہ دیں چوکلیٹ دیں کوئی اور چیز دیں کوئی کھلونا دیں تو بچہ خوش ہو جاتا لے کر کے اور خوشی کے ٹھکانے نہیں رہتے ہستا ہوا نظر آتا ہے پاپا تھینکیو بابا شکریہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کیوں اس کے مطابع اس سے نعمت ملی ہے یہ بچوں کی مثال میں نے عرض کیوں کی ہے اب آجائیے محمد و آل محمد کے سب سے چھوٹے علی تک ہمارے سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر حضرت علی ازغر علیہ السلام اگر تیر کھانے کے بعد روتے تو مصیبت کہلاتا لیکن علی ازغر نے گروہ ناظرین پر سہ شعبہ تیر کھا کر مسکر آ کے بتایا شہادت ہمارے لئے نعمت ہے اور یہی وجہ ہے زہنے گرامی یہی وجہ ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ شہادت کی تلاش میں پھرتے ہیں آپ دیکھیں اب زیادہ دن کا واقعہ نہیں ہے شہید قاسم سلمانی رحمت اللہ علیہ کا کہتے ہیں میں شہادت کی تلاش میں پھرتا ہوں لوگوں سے دعا کیلئے کہتے تھے کہ میری دعا تو میں شہید ہو جاؤں یہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی چاہنے والے تو اب ہمارے یہاں خدا نہ کرے کوئی اسی بات ہم تو جان تو بہت بڑی بات ہے اگر معاملہ کچھ لینے دینے کہا جائے دین سے متعلق تو ہم وہاں بھی گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں ایک خاص کسی خاص فرد کیلئے بات نہیں کر رہا ہوں اگر دین کی خاطر مسجد کی خاطر ضرورت پڑھ جائے کسی خاطر ضرورت پڑھ جائے کسی غریب کی خاطر ضرورت پڑھ جائے یتیم کی خاطر ضرورت پڑھ جائے تو ہم بغلے جھاکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمارے یہاں اصل دین معرفت دین یہ ہے کہ آتا رہے اللہ ہم سے راضی ہے جائے تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو اس کا نام معرفت نہیں ہے اب چونکہ وقت نہیں ہے میں ابھی دو تین دن پہلے ہدایہ صاحب سے ایک بات ہو رہی تھی میں کہ انہوں نے واقعہ سنا رہا تھا شاید ہدایہ صاحب تھا یا کون تھا میں یاد نہیں ہے بہت اللہ تائید کر دیں گے کہ ساتھوے امام ہے اور شاید میں نے میلیس میں خطبے میں یہ بات پڑھی میں نے خطبے میں یہ بات پڑھی غالباً میں نے کہ ساتھوے امام ہے ایک شخص آپ کے زمانے میں اور وہ اتنا علم رکھتا تھا جو بھی کوئی اس سے سوال کرتا تھا ہر سوال کا جواب دیتا تھا جب سلمان نہیں تھا مومن نہیں تھا متقی نہیں تھا امام نے غلام سے کہا جب تم کچھ سوال کرو اس سے اس نے سوال کیے فرascal اس نے جواب دے دیئے تو امام نے کہا یہ صفت تو مومن کی ہوتی ہے یہ صفت تو مومنین کی ہوتی ہے بتا سکتے ہیں اور جبکہ یہ مسلمان بھی نہیں آخر کیا وجہ ہے آپ نے اس سے سوال کیے بھائی سب تم کیسے کر سکتے ہو یہ بتاؤ کہ حضور میرا کام سے بھی اتنا ہے کہ میں ہمیشہ خواہشات نفس پر عمل نہیں کرتا یعنی میرا نفس جو کام کرنے کے لیے مجھے ترغیب دیتا ہے میں اس کے برعکس جاتا ہوں اس کے اپوزیٹ جاتا ہوں جو کہتا وہ نہیں کرتا ہوں بلکہ دوسرا کام کرتا ہوں تاکہ میرا نفس راضی نہ ہو کہ اچھا تو مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی اپنے نفس کے سامنے اسلام کو رکھا ہے قرآن کو رکھا ہے کہ ہاں میں نے رکھا تو ہے لیکن میرا نفس بنا کرتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے کہ پھر کیا وجہ ہے تم ہر کام تو نفس کی مخالبت میں کر رہے ہو ہر کام تم نفس کی مخالبت میں کر رہے ہو اور یہ ایک کام تم نفس کی بیل پیروی کر رہے ہو مولا کی بات کا اثر ہوا پھٹ سکتا ہے مولا بس اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا کچھ دن کے بعد دیکھئے مومن کسے کہتے ہیں اب کیا ہوا اب وہ دائرہ اسلام میں داقل ہو چکا مسلمان ہو چکا ہے وہ اب پہلے اس کی کنڈیشن آپ جانتے ہیں اتنی عزت اور جس نے جو سوال کر لیا جواب دے دیا کچھ دن کے بعد امام کی قدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد مولا نے سوال کی اب تمہاری زندگی کیسی چل رہی ہے اب بھی سوالات کے جوابات دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو کہ مولا پتہ نہیں کیا بات ہے جس دن سے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے کوئی بات بتا ہی نہیں پاتا دیکھیں ہماری فکر کیا ہے جو ہماری معرفت ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھئے اور سوچیں ہم نے دین کے کتنی معرفت حاصل کی ہے اس کے بعد میں معرفت ہے امام دیکھ آپ کو لانا چاہتا ہوں جو میرا موضوع چلنا ہے کہا میں کیا مطلب کہا مولا جس دن سے مسلمان بنا ہوں کہا میں کیا بات ہے کوشش کرتا ہوں کچھ کہی نہیں پاتا بتا ہی نہیں پاتا امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتا ہے گھبراتا کیوں نے گھبراتا کہا مولا کیوں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ دیکھ جب تک تو کافر تھا تو اللہ تیری ہر نیکی کا بدلہ تجھے دنیا میں دے رہا تھا سلام کیا ہے جب تک تو کافر تھا تو اللہ تیری ہر نیکی کا بدلہ تجھے دنیا میں دے رہا تھا اب چونکہ تم مسلمان بن گیا ہے تو تیری نیکیوں کا بدلہ اس نے آخرت کے لیے رکھ لیا ہے اب یہ کسوٹی ہے اور اس پہ ہم اپنے کردار کو رکھیں اپنی معرفت دین کو رکھیں اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں کیا ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں سلامات محمد والے محمد والے اب آگے بڑھ جائیں تو یہ دین کی بات ہوگی اب اگلے مرعلہ معرفت امام کا ہے میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان کا نام جاننا ان کی والدین کا نام جاننا کہاں پیدا ہوئے کہاں سے غیبت اختیار کی ہے کہاں سے ظہور فرمائیں گے کہ کتنے ساتھی ہوں گے کون لوگ ساتھ میں کس کی سوات کے مالک ہوں گے یہ معاف کیجئے گا یہ صرف نام جاننا یہ آدھار کارٹ سمجھ لیجئے اس کو آپ لیکن یہ معرفت نہیں ہے معرفت میں ہمیں بہت آگے جانا ہے ان سے قربت اختیار کرنا ہے ان سے دوستی کرنا ہے ان کو اپنا محبوب بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے معرفت کے مسئلہ کیا ہے معرفت کیسے ہوتی ہے ہم دن میں کتنی کوشش کر رہے ہیں پچھلے سال ہم محرم کی چاندرات میں معرفت کی جس منزل پر تھے اور اس کے بعد سوچیں کہ اگلے محرم تک ہماری معرفت میں کتنا اضافہ ہوا معاف کیجئے کہ ہماری معرفت صرف نظر اور نیاز تک ہے یہ مجلس و محفیل تک اس سے آگے ہماری معرفت نہیں ہے لیکن معرفت کے لیے آخر امام کے قریب کیسے جائیں کون سے راستے ہیں معرفت کے لیے ذہنِ گرامی اپنی ذہنی باطر منمانی نہیں چلے گی معرفت کے لیے کتابوں کا متعلیہ کرنا پڑے گا اور میں ایک بات اور کہہ دوں تاکہ میری اگلی بات کی وضاحت ہو سکے اور انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے دیکھئے رسول جو آخری رسول تھے وہاں کسی روایت میں کہ یہ بات نہیں تھی کسی نے نبی نے یہ نہیں بیان کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو جھوٹے رسول بھی آئیں گے آگے آؤ منزل پر لے کر کے لیکن امام سے متعلق یہ ہے کہ جب امام آئے گا جھوٹے امام بھی آئیں گے آپ سچے اور جھوٹے امام کی پہچان کیسے کیجئے گا میں سچے اور جھوٹے امام کی پہچان کیسے کروں گا جب تک میرے پاس معرفت ہی نہیں ہوگی اگر معرفت میرے پاس ہوئی تو یقیناً میں سچے امام کو پہچان کر امام تک بہن جاؤں گا لیکن اگر میری معرفت ناقص ہوگی تو کبھی اس کو امام مانوں گا کبھی اس کو امام مانوں گا کبھی اس کو امام مانوں گا اور ایک بات اور کہہ دو جانے کے رامی اور یہ بات فقط امامت تک میں حدود نہیں نیتا ہے فقط معرفت امام ہی کافی نہیں بلکہ دور حاضر میں معرفت امام حاصل کرنے کے لئے ایک شاہد اور بھی ہے آپ معرفت مراجع بھی تو حاصل کریں جو مرجعیت ہے اس کو پہچان ہے وہ کیا ہے اور علماء کیسے محنت کرتے ہیں کیسے علم حاصل کرتے ہیں کونسے علماء صحیح ہیں کونسے علماء غلط ہیں چونکہ سچے مراجع بھی آئیں گے جھوٹے مراجع بھی آئیں گے ایسا ہو رہا ہے اور یہ روایات میں ہے کہ جھوٹے علماء جھوٹے فقہ بنائیں گے دشمن اب یہاں میں لے آیا میں اس منزل پر معرفت کیسے حاصل کریں میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں واقعہ بہت لمبا ہے کم سے کم دو گھنٹے کا واقعہ ہے لیکن دو گھنٹے کا واقعہ کوشش کروں گا دو یا تین منٹ میں میں آپ کو سنا دوں چونکہ پورا واقعہ سنانا کمال نہیں ہے اصل میں جو موضوع سے متعلق جو بات نکل لیں وہ بیان کرنا ہے مجھے آپ نے ایک صحابی رسول کا نام سنو جو سب سے افضل و عالی صحابی کون ہے صاحب رسول کے سب سے افضل و عالی صحابی کون سے ہیں جی زور سے بول دیجئے جنابِ سلمان فارسی سلامتی کے لئے یہ ایک ایسے صحابی دیکھ مارفت کیسے حاصل ہوتی ہے یوں ہی نہیں ہم امام تک پہنچ جائیں گے امام تک پہنچنا کیسے وہ غور کرنا ہے ایسے صحابی دوسرے صحابیوں میں ایک بھی صحابی ان کی برابر کا نہیں ہے انتہا یہ ہے کہ ابو ذریع قفاری بھی ان کے برابر کے نہیں ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اس لئے اور سوچئے ابو ذریع قفاری کیسی شخصیت ہے رسولِ مقبول نے فرمایا ہے کہ میرا ابو ذریع میری امت کا لقمان ہے اب اندازہ کرنا ہے قسم خدا کی ابو ذریع کی عظمت سے متعلق کہ میرا ابو ذریع میری امت میں بالکل لقمان کی معنی دے جناب لقمان کون نہیں جانتا اور یہی نے پھر انشاءت فرمایا کہ زمین آسمان نے کسی اتنے بڑے سچے پر سایا نہیں کیا جتنا بڑا سچا ابو ذر ہے اور زمین نے کسی اتنے بڑے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا کہ جتنا بڑا میرا ابو ذر ہے اندازہ کر سکتا ہے دیکھئے یہ میں صحابیت کی بات کر رہا ہوں ایمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بلالہ ان کی یہ غلام ہیں اور سلمان اللہ اکبر السلمان و من اہل البیت سلمان ہم اہل البیت یہ ہم اہل البیت میں سے کیسے بنے میں معارفت بتا رہا ہوں معارفت کہتے ہیں کس کو ہیں اور سلمان کے لئے سلمان ایمان کے دسوے درجے پر فائز ہیں ابو ذر نوے پر ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے تو آخر یہ منزلہ سلمان نے پائی کیسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا یہ صرف معارفت کی دین ہے کہ معارفت کیا ایک دن مولا متقیان نے جناب سلمان فارسی سے بزمہ رسالت پر سوال کر لیا کہ سلمان تم اپنا واقعہ تو بتاؤ کہ تم ایمان کیسے لائے جناب ابو ذر سلمان فارسی کے عمر غالباً دھائی سو یا بعض لوگوں نے تین سو سال بتائی اب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے والدین جو تھے وہ آتش پرستے میں ایران کے کسی شہر کرینے والا تھا اور میں اکلوٹا تھا میرے والدین کے پاس بے پناہ زمین تھی اور بہرحال مجھ سے بڑی محبت کی جاتی تھی بڑی علفت کی جاتی تھی کہ ایک دن میرے اببا نے کہا بیٹا تم کھیت پر آ جانا آج میں جا رہا ہوں بہت اختصار سے واقعہ پڑا رہا ہوں ہم کھیت پر جا رہے ہیں ہم زمین پر جا رہے ہیں بیٹا جلدی آ جانا کہا ٹھیک اببا ہم آ جائیں گے والد چلے گئے پیچھے بچھے یہ گئے تو شہر سے باہر ایک بہت بڑا مرکز تھا جسا آپ کی زبان میں کیا مسجد کہ لی جو کچھ بھی کہ لی ایک مرکز تھا جو ایک عبادت کا تھی بہت بڑی عبادتگاہ کہتے ہیں کہ میں نے راستے میں وہ شہر سے باہر عبادتگاہ دیکھی تو میں اس کے اندر داقل ہو گیا داقل ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ایسی ایسی زبان پر کلمات جاری کر رہے ہیں کہ جن کا اثر میرے دل پر ہو رہا ہے جن کا اثر میرے دل پر ہو رہا ہے عبادتگاہوں میں کلام ہی ایسا ہونا چاہیے تاکہ کوئی غیر اگر آ جائے تو اپنے دل پر اثر لے کر کے جائے نفرت نہ لے کر کے جائے تو انہوں نے اچھا لگا کچھ تیرہ چودہ برس کے ہیں یہ کیا معاملہ ہے ایک مذہب ہمارا ایک مذہب یہ ہے لیکن ان کی باتوں کا دل پر اثر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جب باپ کے پاس گئے تو باپ نے کہا بیٹا بہت لیٹا ہے آپ کہ بابا میں وہاں رک گیا ہے تو وہاں ایک عبادتگاہ تھی وہاں بڑی اچھے اچھے بات ہے کہ خبردار آج کے بعد نہیں جانا اور اگر تم گئے تو تمہیں گھر میں قید کر دوں گا باطل عقیدوں کی پہچان یہی تو ہے کہ اپنوں کو اچھی جگہ جانے سے روکتے اور ڈراتے ہیں کہ تمہیں قید کر دیں گے میں کیا کر رہا ہوں ہم تمہیں ڈراتے ہیں لوگ وہاں نہ جانا ہم یہ ایسا کر دیں گے ہم ویسا کر دیں گے تو جہاں باطل عقیدے ہوتے تو یہی ہوا کرتا ہے آپ سمجھ میں آیا کہ لوگ مئیدی سے حسین میں آنے کے لیے کیوں منا کرتے ہیں کہ بیٹا خبردار نہ جانا وہاں پر برلہ قید کر دوں گا کہ ٹھیک ہے بابا میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد گھر پر آیا کہ ایک دن میرے گھر میں صفائی ہو رہی تھی اور مشان سے ایک کتاب گری کئی سو سال پرانی کتاب تھی اور میں نے اسے اٹھایا تو میں نے چاہتے ہیں پڑھوں تو باپ نے فٹ سے بہنے کے لیے خبردار کتاب کو ہتھ نہیں لگا جہاں سے اٹھائی میں لوگ دوں سمجھنے ہیں آپ کتابیں بھی نہیں پڑھنے دی جاتی پہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سنو اور اس کی جو خرابیاں آج سامنے آپ کے آ رہی ہیں وہ آپ جانتے ہیں اب جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں بڑا پریشان لیکن کیونکہ آپ بچوں کی جانتے ہیں بچوں کے خسلت یہ ہوتی ہے جو کسی کام کے لیے منع کرتے ہیں چاہتے ہیں وہ دوبارہ وہی کریں گے کہ آخر اس کتاب کے اندر ایسا کیا ہے جو میرے باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے منع کیا کہ رات کا وقت ہو گئے سب سو گئے تو میں نے چپ کے سے وہ کتاب اتار لی اور کتاب اتارنے کے بعد میں نے وہ کتاب پڑھی جو میرے کچھ پڑھنو نو جو بھی بیٹھا لے وہ پرانے مدرک تین تی چار سال پرانے اس سے زیادہ پرانے کو یہ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے آنے والے زمانے کی نشانیاں بیان کیتے ہیں اور بتایا تھا کون سا مذہب کی کہا کون سا مذہب غلط ہے اور انہوں نے اس میں پیشکین گوئی کی کہ آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا جو خجوروں والے ملک شہر میں آئے گا میرے میں بات کو اور وہ عرب سے ہوگا وہی سچا رسول ہوگا کہتے ہیں میں نے وہ بات پہل لی پھر یہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس کی صفات بتائی کہ اس کی یہ یہ صفتیں ہوں گی ہمیں امام زمانے کیتنی صفتیں بتایا صاحب کوئی ہم میں سے نوجوان کھڑا ہو کر ایسا کہ سکتے ہیں مولانا پانچ صفتیں مجھے معلوم ہیں کوئی چیلنج کر سکتا ہے بچہ کہ امام کی پانچ صفتیں مجھے معلوم ہیں تو جو بزرک نے صفتیں بیان کی تھی ان صفتوں کو دیکھا زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوا کہاں سے پیدا ہوا کتاب پڑھنے سے حضول کے بغواس کرنے سے نہیں ہے کتاب پڑھنے سے اب ایک انقلاب پیدا ہے اب تلاش میں نکل گئے یہ سمجھ لیجئے سوا دو سو برس تک جناب سلمان فارسی نے رسولِ خدا کا انتظار کیا ہے سوا دو سو برس تک غور کریں آپ اور سوا دو سو برس میں بھی رسول کو دیکھتے ہی ایمان نہیں لائے وہی بات آگی جو میں نے بھی عرض کی تھی رسول کو دیکھتے ہی ایمان نہیں لائے بلکہ تین صفتیں جو بتائی تھیں پہلے تو غلامی کی زندگی گزاری کہ یہاں قید ہو گئے وہاں قید ہو گئے یہاں کسی کے غلام بن گئے انتہائی کے مدینے میں آنے کے بعد عرب میں آنے کے بعد جو ہے آپ مکہ میں آنے کے بعد کسی کے غلام ہو گئے اور جب وہ آنے کے بعد غلام ہو گئے تو اب خبر ملی کچھ لوگ جا رہے تھے اور چونکہ وہاں جنب سلمان کا باقی مشہور ہے وہاں بیٹھے تو لوگ جا رہے تھے کیا بات ہے کھاسا رہے ہیں الیک آدمی آیا ہے وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور ایسا ایسا ہے کہا ہاں شہر بھی وہی ہے ملک بھی وہی ہے اور دعویٰ کرنے والا بھی عربی ہے اب کیوں نہ میں تلاش کروں کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلا ہوں کتنی محنتوں کا سامنے کرنا پڑا ہے رسول تک مہنچنے کے لیے ہم سمجھتے کہ مٹھائے کی ڈلی کالی امام دکھ مہنچ گئے جنابِ عالی جب خبر مل گئی تو جو مالک تھا وہ مشکل سے انہیں چھٹی نہیں دیتا تھا مشکل بڑی کوشش کرتے ہیں چھٹی تک نہیں دیتا تھا ایک دن زید کی حضور ایک چھٹی دے دیجئے کہ اچھا مہینے میں ایک چھٹی دیں گے آپ کو مہینے میں ایک چھٹی دیں گے ایک چھٹی مل گئی خبر میں ملی رسول کہاں ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں گئے اب وہی صفتیں جو پڑے بیٹھے تھے تین صفتیں تھیں پہلی صفت یہ تھی وہ صدقہ نہیں کھاتے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حدیعہ قبول کر لیتے ہیں توفہ گفت قبول کر لیتے ہیں اس کے لیے مختلف حدیث ہیں کہ آپس میں تحفے دو اور لو اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے یک سوییت پیدا ہوتی اتحاد پیدا ہوتا ہے اور حسد جلن و کینہ کا خاتمہ ہوتا ہے یہ تمام طرح بات ہے تیسری خصلت تیسری جو صفت بتائی گئے تھے وہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی آج سلمان فارسی آئے ہیں تلاش کر رہے ہیں تو جب گئے ہیں تو کچھ خجورے لے کر گئے خجور لے کر گئے اور جانے کے بعد کہا حضور یہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ کیا ہے یہ کہ صدقہ ہے کہ صدقہ ہے کہ لیو صحابہ کرام کی طرح پڑھا لیا کہاں ہے آپ حضرات صدقہ کھانے والوں میں اور حدیعہ لینے والوں میں فرق ہوتا ہے تو کہا کہ یہ یہ ہمارے لئے جائز نہیں حرام ہے صحابہ کی طرف بڑھا دیا اب وہ سلمان سمجھ کے کہاں پہلی چیز تو مجھے مل گئی اب فوراں ایمان لے آنا چاہیئے تھا کہ نہیں ایک دم ایمان نہیں لائیں گے تین مہینے لگے ہیں پوری معرفت حاصل کی سلمان فارسی نے پوری معرفت جلد بازی سے جیسے ہم جلد بازی میں کام کر جاتے ہیں نا یہ جناب سلمان کا واقعہ ہمارے لئے عبرت ہے امام دکھ پہنچنے کے ایک بہترین راستہ ہے اگلے مہینے پھر چھٹی ملی پھر آئے اب لے کر آئے خجور ہیں کہ حضور یہ کیا ہے کہ تحفہ ہے کہ تحفہ ہے کہ ہاں حکم دیا کہ میری بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر بھیج دو اس سے بڑے فضائل ہو اور کیا ہوں گے بھیج دو دوسری چیز مل گئی اب میں تحفہ پہ ایک دو باتیں حرش کروں گا اس کے بعد چلے گا پھر ایک مہینے بعد پھر آئے کہ رسول کہاں ہیں تین مہینے لگائے ہیں رسول کی معرفت میں ان تک پہنچنے کے لیے ایک دم جذبات میں آنے کے بعد ایمان نہیں لے سلمان فارسی کوشش کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ایمام تک پہنچنے کے لیے سوال یہی ہے نا ہم کس منزل پر کھڑے ہوئے ہیں کل میری معرفت کس منزل پر تھی آج میری معرفت کس منزل پر کتنی بڑھی ہے بڑھی ہے یا گھٹی ہے تین مہینے بعد پھر آئے کہاں ہے رسول یہ واقعہ مدینہ ہی کہا ہے کہ جو جنت البقی میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اچھا دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا رسول جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اب سلمان فارسی پیچھے پیچھے چونکہ تیسری چیز آخری چیز واقعی تھی اور وہ اچھا اچھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کاش مہر نبوت دیکھ جائے اب رسول نے مڑ کے تو دیکھا نہیں لیکن پتہ تو رسول کو سب کچھ ہے رسول وہ ذات ہیں جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں سمجھ گئے سلمان تلاش میں فرد سے رسول نے بٹن کھولے اور قمیز کو تھوڑا سا اوپر کر دیا تاکہ سلمان مہر نبوت کو دیکھ لے اب جیسے قمیز تھوڑی سی نیچے آئی سلمان نے مہر نبوت کو دیکھا بوسا دیا کہ سلمان کیا دیکھنا چاہ رہے ہو یہی دیکھنا چاہ رہے ہو نا کہاں یا نبی اللہ میں ایمان لاتا ہوں مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے اب آپ اندازہ کریں اور غور کریں سلمان جیسے صحابی کو کتنا وقت لگا رسول تک پہنچنے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس ایسے ہی پہنچ جائیں گے تو جنابِ علی ہمیں امام تک کیسے پہنچنا ہے ہمیں کوشش کیسے کرنا سوال یہی ہو رہا ہے نا ہمیں بھی محنت کرنی ہے ہمیں بھی کتابوں کا متعلیہ کرنا ہے ہمیں بھی علماء سے جڑنا ہے تب کہیں جا کر معرفت حاصل ہو سکے گی اب یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں چونکہ میں نے بھی عرض کیا تھا سلم دوسری صوت کیا بتائی تھی حدیعہ حدیعہ کیا ہمارے یہاں حکم ہے ایک دو تین چیز چونکہ ایک احتراز کا جواب بھی ہے وہ آپ سن لیں گے انشاءاللہ اور ایک محضوظ ہوں گا میں یہ ماذا اللہ استقراللہ بھی واضح لے میں یہ چیلنج تو نہیں کر سکتا کہ آپ پہلی مرتبہ سنیں گے اگر میں یہ کہوں پہلی مرتبہ سنیں گے اس مطلب جبرائیل میرے پہ نازل ہوئے تھے کسی اور پر نہیں آئے جو علماء بیان کرتے ہیں وہ علماء ہی سے اور معصومین سے لے کر بیان کرتے ہیں یہ ہوتا ہے بہت سے کتابیں جو اتنی نایاب ہوتی ہیں کہ وہ حد کم حاصل ہو پاتی ہیں تو حدیعہ تحفہ کا حکم ہے اگر ہم معرفت امام حاصل کرنا چاہتے تو ہم امام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں امام کو تحفہ دینے ہیں اب امام کو تحفہ کیا دینا ہے امام کو تحفہ دعا ندبہ دعا تبسل زیارات زیارت اعلی یاسین یہ سب پڑھنا پڑھے گا یہ تحفہ امام کو اب کہے مولانا امام کو تحفہ کیسا انہیں تحفہ دینے کی کیا ضرورت ہے اب ہمارے ہاں بہت سے مرتبہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ معصومین کی طرف سے یہ کام کر لیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا انہیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی ضرورت تو ہمیں تین حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو تین حدیث سننے پہلی حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے بس یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد بہت سے رفتہ مسائب ہیں امام سے چہنے والے نے آگر کا مولا میں کربلا گیا تھا کہ اچھا اور مولا میں نے جو زیارت کی ہے وہ آپ کی طرف سے کی ہے آپ کی طرف سے کی ہے اب بتائی کیا امام کو ہماری زیارت کے سواب کی ضرورت ہے کیا مولا میں نے صحیح کیا مولا خوش ہوئے اور ارشاد فرما سم نے بہترین تعفیٰ ہمیں دیا ہے بہترین تعفیٰ دیا ہے میں اختصاص پڑھا رہا ہوں یہ روائے اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں چاہنے والا آیا مولا آپ کے دادا سنا تھا اور میں اس پر حمل کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھتا ہوں وہ میں اہلِ بیتے اطفار علیہ وسلم اس کا حدیہ پیش کر دیتا ہوں حدیہ یعنی توحفہ گفت حدیہ میں ان کو دے دیتا ہوں کہا تم بڑا اچھا کام کرتے ہیں مولا رمضان میں پڑھتا ہوں تو وہ بھی آ کہا ٹھیک ہے کہ مولا یہ صحیح کر رہا ہوں میں کہ انشاءاللہ جب روزِ محشر ہمیں لائے جائے گا تو ایسے لوگ جو ہمیں توفہ دیتے ہیں وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے اب آگے بڑھ جائیے اب امام محمد تقی علیہ السلام آپ کی خدمت میں چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا عجیب و غریب کہ مولا میں گیا تھا حج کرنے کے لئے لیکن میں نے چاہا کہ تواف آپ کی طرف سے کروں تو جو میرے ساتھی تھے تو انہوں نے مجھے روکا کہ کیا بے وقوفی کے بات کر رہا ہے تو بے وقوف ہے یہ حج یہ روزہ ہم گناہگاروں کے لئے اہلہ بیت کے لئے نہیں ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے ایسا نہ کرونے ضرورت نہیں ہے کہ مولا کیا میں غلط کر رہا تھا تو مولا نے رشاد کہ میں تم صحیح کر رہے تھے اس کے بعد پھر دوبارہ حج کے لئے گیا وہ اب یہاں سنیں وہ ایک مسئلے کا حل بیان کر رہا ہوں میں وہ دوبارہ پھر گیا حج کرنے کے لئے اور جب حج کرنے کے لئے گیا تو اس نے تواف کیے پھر دوبارہ مولا کی خدمت میں مولا میں حج کے لئے گیا تھا آپ کی طرف سے آپ کے جد کی رسول کی طرف سے میں نے تواف کیا مولا حلی کی طرف سے میں نے تواف کیا اور اس کے بعد کہتا ہے مولا آپ کی طرف سے سب کی طرف سے کیا لیکن مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا سہمہ وہ ڈرا ہوا ہے کہ کیا کہ مولا میں نے آپ کی جدہ کی طرف سے بھی تواف کر لیا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی طرف سے میں نے تواف کر لیا اب یہ ڈرا ہوا کہ میں نے غلط تو نہیں کر لیا جو ہمارا نظریہ آپ جانتے ہیں نا بھئے ان کی نظر ہوگی تو مرد نہیں کھائیں گے شہزادی کا جو تقدس ہمارے ہاں خواتین میں پایا جاتا ہے وہ مردوں میں نہیں ہے اور شاید عرب میں بھی وہ تقدس ہمارے ہاں نہیں ملے گا مسکر وضاعت کرتا ہوں ابھی کہا مولا میں نے آپ کی جدہ کی طرف سے میں نے غلط تو نہیں کیا مولا کہا تم نے ابھی تک جتنے عمل کیے ہیں ان تمام تر آمال میں سب سے بہترین تمہارا عمل یہ ہے کہ جو تم نے میری جدہ کی طرف سے تواف کیا ہے جو تواف تم نے میری جدہ کی طرف سے کی ہے سب سے بہترین عمل یہی ہے اب بتائیں ہم امام کی معنی یہ آپ نے گھر کی خواتین کی معنی انہوں نے تو ایسی قید لگا دی ہے کہ تابوت مردوں کے لیے اٹھانا حرام ہے مرد اٹھانے بڑے بڑے پڑے لکھیں مرد بھی ان کے فیور میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کا تابوت تو مرد ہاتھ نہیں لگا جاتے ہیں نامحرم ہے جبکہ عورت پر جنازہ اٹھانا جائز نہیں آپ پرسوں کے میلے سنچے گئے مرد ہی اٹھائے گا تو اجزانے کے لئے میں یہ نہیں نہیں انتہا یہ ہے کہ ساہو تابوت کے علاوہ ان نظر شہزادی کی نظر شہزادی کی کہانی اور کہانی کے لیے احتمام یہ کہہ جاتا ہے آپ صاحب وہ جو ہے نامحرم نہ لائے مرد نہ لائے مرد کا سایہ نہ پڑے بھلے ہی بنانے والا مرد ہو بھلے ہی بنانے والا غیر مومن ہو بھلے ہی بنانے والا غیر شیعہ ہو کہ نہیں صاحب وہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے وہ عورت قرید کے لائے گی چھپا کے لائے گی نظر کو دامن میں چھپا کر کے لائے گی بھلے ہی سر کھلا ہو بھلے ہی سر کھلا ہوا ہو لیکن نظر جو چھپی رہنی چاہیے وہ نہیں دکھائی دینی چاہیے اور جب گھر میں آئیں گے تو واقعہ دا جو ہے وہ بڑا احتمام کیا جائے گا جو لڑکے ہیں انہیں بھی گھر سے نکال دیا جائے گا کہ سب صرف عورتیں سنیں گی مردوں کے کان تک یہ بات نہ پہنچنے پائے یہ کہانی یہ موجزہ مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچنے پائے اب بتائیے جانے کے لئے مجھے کوئی روایت کوئی حدیث آپ کہیں سے ایسی لاک کر کے دکھا دیں کہ جس میں نظر کے پردے کا حکم دیا گیا ہو نظر میں جو بٹھائی لائی گئی ہے اس کے پردے کا حکم دیا گیا ہو تو پھر کس کے پردے کا حکم دیا گیا ہے پردے کا حکم کس کا ہے کہ جو سننے والی ہیں ان پر پردہ واجب ہے مٹھائی پر پردہ واجب ہے نہیں ہے حیرت کی بات ہے کہ چہزادی کی نظر پر پردہ آ گیا لیکن نظر سنانے والی ہے اور سننے والی اس سر پر پردہ آنے کو تیار ارہو اچھا وہاں بھی انتہا ہے وہ بھی ایک ایسا عقیدہ بن کر کے رہ گیا ہمارے یہاں کہ اگر ہم غور و فکم مستقل کہتا ہوں یہ مذہب جو ہے وہ عقل کا مذہب ہے اگر معرفت حاصل ہوگی تو قسم خدا کی کوئی ہم غلط خدم نہیں اٹھا سکتے آپ وہی لے لیئے شہزادی کی کہانی لفظ غلط ہے لفظ کہانی نہیں کہا جاتا ہے کہانی یعنی منگڑت موجزہ کہیے موجزہ جس سے عقل انسانی آجز آجا جو انسان کر نہ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں جو نبی یا امام کے علاوہ کوئی نہ کر سکے اسے معجزہ کہتے ہیں اس میں جو سلسلہ ہے آپ دیکھ لیئے جانے کے علاوہ اس میں کیا ہے کہا فلانے شہزادی کی نظر مانی تھی بی بی کے مانی تھی کہ موجزہ سنیں گے آؤ وہ کہانی سننا بھول گیا جب بھول گیا تو کمار کا لڑکا اس کا کھانا سڑ گیا انہیں شہزادی سزا دے رہا ہے ایک عقیدہ ذہنوں میں ایسا بٹھایا جاتا ہے آپ سوچی جانے کے نامی میں آپ کی خدمت باز کر دوں یہ صوفیت سے ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں آپ ذرا غور تو کریں کیا یہ صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں جب میری بات مکمل سن لیجئے تو آپ کو یقین آگئے ہاں بات صحیح ہے اور سننے والی بھی کہیں کہ ہاں صحیح ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس واقعے سے کیا پیغام پہنچ رہا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ شہزادی کی نظر مان لی تھی کہانی کی موجزے کی اور وہ سننا بھول گیا بھول گیا بھولنے پر بھی شہزادی مازاللہ سزا دے رہی ہیں شہزادی اللہ کی نمائندہ ہیں جو حکمِ خدا ہوگا جو مشیعتِ الٰہی ہوگا وہی کرتی ہیں میری بات پر غور کیجئے گا بھولنے پر سزا کیسی ارے جو خدا روزے میں بھولنے سے کھانے کو معاف کر دیتا ہو جس خدا کے سہم معاف کر دیا جاتا ہو وہ شہزادی کی یہاں معاف نہیں ہو رہا یعنی کردار خدای کے برعکس دکھائی جاتا ہے دکھائی جا رہا ہے آپ غور کریں جانے کے نامی بلکل برعکس ہمیں لے جا رہا ہے یہاں سہم معاف ہے روزے میں سہم معاف ہے تو ایک مستحبی عمل میں شہزادی مازاللہ سزا دے رہی ہیں اور یہی نہیں جانے کے نامی اور آگے پڑھیں آپ کیوں سزا دیں گے اچھا میں بتائیے ایک سوال کر رہا ہو جیسے میں رفتے مسائب مجھے بتائیں شہزادی کے سب سے بڑے مسائب کون سے ہیں شہزادی کے سب سے بڑی مسئبت کون تھی ہو بتا دیں شہزادی کے حق شینہ جانا مسئبت ہے کے نہیں بڑی مسئبت ہے کے نہیں آپ جانتے ہیں تاریخ سنتے رہتے ہیں دوسرے مولا علی کے گلے میں ریسمان ظلم دالنے کے بعد کھیچا جانا یہ بڑی مسئبت ہے یہ چاہنے والے کہانی مان کر بھول جانا بڑی مسئبت ہے جناب محسین آپ کے بیٹے کا شکم میں شہید ہو جانا شہزادی اس ذات کا نام ہے اگر اشارہ کر دیتی تو قسم خدا کی سارے دشمن واسل جہنم ہو جاتے جہاں بیٹا شہید ہو گیا ہو شہر پر ظلم ہو رہا ہو حق شین لیا گیا ہو وہاں تو شہزادی بددعا نہیں کر رہی ہے ادھر چاہنے والا نظر ماننے کے بعد بھول گیا شہزادی یہاں سزا دے رہی ہیں تو یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہیں یہ کیوں ہو رہا معرفت میں کمی ہے اگر معرفت میں کمی نہ ہوتی تو ایسے واقعات ہمارے ہی آنا ہوتے سلامت پر اللہ محمد وآل محمد پر تو جانے گیرامی توفہ اہل بیت کو توفہ بہرحال آپ گوھر کریں فرش عذاب اچھانے کے بعد ان کے غم میں رونا ان کا پرسہ دینا یہ بھی ایک توفہ مانے آپ شہزادی گبارگم حدیعہ خلوص پیش کیا جا رہا ہے اور ایک ایسا حدیعہ ایک ایسا توفہ ہے کہ شہزادی یہ توفہ لینے کے لیے خود چل کر کے آپ کے پاس اپنا رمال لے کر کے آتی ہے کتنا بڑا توفہ ہے آسو آپ بہر کریں عظیم توفہ عزیز آنے کے رامی میں نے اپنی بات کو تمام کیا اور اپنی بات کو رفض دیتے ہوئے آج ضروری ہے کہ جو کنیزان سیدہ میں انتہائی ذمہ داری سے کر رہا اگر ہمارے گھر کی عورتیں قسم خدا کی معرفت ہو جائیں اور صاحب علم ہو جائیں تو مرد خود بخود لائن پر آ جائیں گے بہت سے چیز ہمارے ایسی پیدا ہو رہی ہیں جو خواتین سے آ رہی ہیں اور وہ کج علمی کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے کج علمی کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے ورنہ آپ آگے جائیں اہل بیت کا درس کیا ہے ان کا سبق کیا ہے چاہنے والی ہے ہند جو زوجہ یزید العنیت اللہ علیہ ہے لیکن چاہنے والی ہے یہودی کی بیٹی ہے بچپن میں بیمار ہو گئی تھی اور جب بیمار ہوئی تو بیماری ایسی لگی کہ حکیموں نے منع کر دیا کہ بچے گی نہیں کسی نے بتایا تو یہ آدمی خود امام حسین مولا کی خدمت مہر آنے کے بعد کہتا ہے مولا میری بچی بیمار ہے امام حسین کو آواز دیئے کہ بیٹا جرا ادھر آؤ امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے آپ نے پانی مگایا اور حکم دیا حسین ذرا اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دو یعنی اپنا ہاتھ اس پانی سے مس کر دو اور جس پانی سے مولا نے آتھ کو مس کیا حکم دیا کہ جاؤ یہ اپنی بیٹی کو پلا دینا انشاءاللہ شفا پا جائے گی چھوٹی سی ہے اور جیسے پانی پلایا گیا اس سے ختمند ہو گئی اس کے بعد جو ٹھیک ہوگا کچھ دنوں کے بعد کہتی بابا میں میں اپنے آقا حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں اپنے آقا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتی ہوں کہا بیٹا چلو اب یہ لے کر کے آئے میں میں حسین علیہ السلام کی خبر پلی لی کہ وہاں فلا مسجدیں بیٹھے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں تو یہ چلی گئی تو مولا نے کہا خبردار تو خاتون ہو گھر میں میری بہنوں سے رابطہ کرو اب تصور کیجئے جانے گرامی اہلِ بیت کیا درس دیتے ہیں میری بہنوں کے پاس جاؤ تو پھر اس کو شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کے پاس لے جایا گیا اور جانے کے بعد کہا بی بی اپنے آقا حسین سے ملنے آئی تھی کہا بی بی کیا اسی حالت میں گئی تھی بے ہجابی کے کہا بی بی میں اسی حالت میں گئی تھی آپ کے بھائی نے کہا کہ نہیں گھر پر جاؤ میری بہنوں کے پاس ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ہم کلام اس سے کرتے ہیں کہ جو باہجاب وہ شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کہتی ہے ہم باہجاب خواتین سے کلام کرتے ہیں بی بی پہلے ہجاب میں آ جاؤ تب ہم سے کلام کرنا اور سنو آج کے بعد ہجاب نہ چھوڑنا آج کے بعد ہجاب نہ چھوڑنا اب ہند نے گرہ لگا لی کہ آج کے بعد کبھی ہجاب نہیں چھوڑوں گی ہاں جانے گرامی ہند چلی گئی بڑی ہو گئی یعزید سے نہ جانے کیسے شادی ہو گئی اس کے بعد واقعہ کربلا رومو حسنی کے ساتھ ہجری میں روزہ آشور اس کے بعد اہل حرم کو اسیر کرنے کے بعد کوفے سے گزارتے ہوئے شام لائے ہیں تو ایک اعلان ہو گئے تھے آؤ باغیوں کا قافلہ دیکھو تماشا دیکھو تو یہ ہن بھی آئی تھی اور ہجاب آڑ کر کے آئی تھی لیکن چہرے پر جو ہجاب پڑھا تھوڑا پتلا چاہ ہجاب تھا ایک بلندی پر کھڑی ہوئی تھی شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کی نظر پڑ گئی کہا آواز دی امہ کلسوم سامنے دیکھ رہی ہوئی کون ہے کہ بہن کون کا ہند کھڑی ہوئی اپنے چہرے کو نیچے کر لو ہند پہچان نے نہ پائے آخر بڑی پریشانی ہونے لگی اس کے بعد زنگرامی ہند کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ ہند تھوڑی سے نیچے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی یہ قافلے والے کہاں کے ہیں کہاں کے رہنے والے کہاں مدینہ کے رہنے والے جیسے ہی مدینہ کا نام سنا ہند بالکل نیچے آگئی کہ بی بی نیچے کیوں آگئی کہ تم نے مدینہ کا نام لیا ہے دل بلندی پر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی کہاں کس لیے بی بی کہ اس لیے مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے کہ بی بی اور کس کو جانتی ہے کہ میں عباس کو جانتی ہوں ہم شکلے حیدر ہیں کہ بی بی اور کس کو جانتی ہو کہ سید سجاد جو عبادت کا پیکر ہیں کہ ان کو جانتی ہوں کہ اور کسے جانتی ہو علی اکبر جو ہم شکلے پیغمبر ہیں کہ اچھا بی بی ایک مرتبہ کہتی ہے کہ بی بی تم ان سب کے نام کیسے جانتی ہو ان کے نام کیوں لے رہی ہو بی بی یہ تو بتا دو کہ نہیں میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ بی بی یہ بتاؤ کہ مدینہ والوں میرے آقا کی کیا حالات ہیں میرا آقا کیسے ہیں جب اس نے سوال کیا کہ میرا آقا حسین کیسا ہے دیکھ مرتبہ بی بی نے رونے کے بعد کہا اے ہند ذرا دیکھ تیرے شہر کے سام مجھے تش تمہیں سر رکھا ہوا ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے خدا رحمت نازل کرے ان آوازک اوپر یہ سننا تھا ہند تڑا کہ بی بی کیسے بات کر رہی ہو میرے آقا حسین کا سر اور یہ شرابی کا دربار خدا رحمت نازل کرے ان آوازک اوپر کہ بی بی یہ بتا دو یہ بتا دو عباس کہا چلے گئے تھے آقا عباس کہا چلے گئے ایک بتا شہزادی نے اشارہ کیا اس تھیلے میں میرے عباس کا سر ہے اے بی بی اس تھیلے میں میرے علی اکبر کا سر ہے سب مار دئیے گئے ایک مرتبہ ہند کا کہ خدا کا شکر ہے کہ میری شہزادی جہنب ساتھ میں نہیں تھی ورنہ میری شہزادی برداشت نہ کر پاتی ایک مرتبہ شہزادی نے سر کو بلند کیا بلند کرنے کے بعد کہا ہند پہچار میں زینب یہ ام کلسوم کہا بی بی یہ کیا کہا ہاں ہم سب کو شہید کر دیا گیا ہمارا باری ہجاب شہید لیا گیا ایک مرتبہ ہند جلد سر سے ہجاب اتارا دور پھیکا واہ ہو یزید تجھ پر اے یزید واہ ہو تجھ پر تو نے یہ کیا کیا یزید نے بڑھنے کے بعد ہند کے سر پر اپنی آبا ڈال دی فورا ہند اتار کے پھیکا اے ہند یہ اس آبا کا کیا کروں گی اس ہجاب کا کیا کروں گی اور یہ جن کے گھر سے ہجاب چلا ہے وہ بی بی اے میں بردہ کھڑی ہوئی ہو اور یہ کلیز ہجاب میں کھڑی مومنین ایک گزارش میں آپ ہزار سے کرنا چاہ رہا تھا درمیان